السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام سامعین و ناظرین میرے یوٹیوب چینل وارد و سنشاہ مشہدی سے جڑے ہوئے لوگ جو کہ آج سے قبل تین دن پہلے اسی میرے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جو کہ صوبائی لیول پر روئت حلال کی میٹی کے تعلق سے ایک میٹنگ منقض ہوئی تھی جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو اس کے بعد ہمارے ناظرین و سامعین نے اور ہم سے محبت کرنے والے نے ہمارے چینل سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک ہماری یہ خبر پہنچی تو ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کومنٹ کے ذریعے فون کے ذریعے کہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا قدم اٹھایا جو کئی سالوں سے ہمارے روزے جو ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک ساجس کے ذریعے کھائے جا رہی ہے ہمارے عید ٹائم پر نہیں ہو رہی نہ ہمارے رمضان کا پتہ ہو رہا ہے تو ہمارے صبحی صدر تحریک امن و اصلا کے مناظر اہل سنت حضرت اللہ ملہم مولانا مفتی عبد الرعوف رزوی نائیمی ان کے زیر صدارت وہ میٹنگ منقد ہوئی اور وہ سارا کا سارا کریڈی جو ہے قبلہ مفتی صاحب بجاتا ہے ان کی محنتیں ان کی کاوشیں اور انہوں نے پورے صبح میں مختدر علماء مشایخ سے رابطے کیے اور ان علماء کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے کہ آنے والا جو کل کا دن ہے رات کو بعد نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں اور پھر اعلان کرنا تو قبلہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا اور یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو قبلہ مفتی صاحب کو ہماری طرف سے آپ مبارک دیں کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا جو کہ بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا لوگوں کو لیکن وہ صرف باتیں کرتے رہ گئے آگے میدان میں کوئی نہیں آیا تو پہلے ان لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ آنے والا جو کلہ تو اٹھائیس رمضان ہے تو کل انتیسما روزہ ہے تو آنے والا جو آپ نے لائے عملہ وہ کیا سوچا ہے اور ناظرین کے لئے کیا پیغام ہے کہ ان کو ایسے حالم میں ایسے سسٹم میں کیا کرنا سیئے ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے سب سے پہلے میری طرف سے تمام ناظرین سامعین کو ماہ رمضان مبارک کے آج اٹھائیس روزے کی مبارک بادی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کو باخیر و عفیت مندل مقصود پہنچائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے رویت حلال کے تعلق سے یہ قدم اٹھایا ہے اللہ تعالی اس سے کامیاب و کامران فرمائے سب سے پہلے تو قبلہ پیر صاحب الحمدللہ تین دن قبل جو ہماری میٹنگ ہوئی کثیر تعداد میں ہمارے جسٹک رجوری کے علماء یہاں تشریف فرما ہوئے اور سب نے یہی ٹیہ کیا کہ رویت حلال کی میٹی سوبہ جمعوں میں ہونی چاہیے ہم نے الحمدللہ سوبہ جمعوں کے مقتدر علماء کرام سے رابطے کیے سب نے مبارک بادیاں بھی دی اور الحمدللہ یہ رویت حلال کی میٹی منعقد ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ ہم نے بیان دیا اس کے بعد الحمدللہ سوبہ بھر سے ہمیں مبارکیں بھی آنے لگی یہ تمام حاضرین سامین کی نوازشیں ہیں کہ انہوں نے مجھے نوازا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس شریعت کے مسئلے کو بہ آسانی مندل مقصود عطا فرمائے مختصر میں یہ عرض کروں کہ اس سے قبل دنیا بر میں عیدیں ہوتی رہیں لیکن پاکستان کی خبر پر آلات کے ذریعے مشینریوں کے ذریعے جو بھی وہ چاند ہو جانے کا اعلان کرتے تھے اس میں آج تک یہ افتراق رہا ہے اختلاف رہا ہے کہ عید الفطر کے وقت بالخصوص کوئی انتیس کو عید کر دیتا کوئی تیس کو عید کر دیتا تھا چونکہ متفقہ طور پر کوئی فیصلہ نہ ہو پایا اسی زمن میں ہم تمام علماء اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی شاہد ہیں حدیث نمبر گیارہ سو تیرہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو حدیث پاک کے الفاظیں اے میری امت کے لوگو جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو جب چاند دیکھ لو تو عید کرو اگر چاند تم سے چھپا دیا جائے کوئی بدلی بیر اچھائی ہو ایسے محول میں تم اس کا اندازہ کر لو اس حدیث پاک کی شارہین حدیث نے تفسیر کرتے ہوئے معنی بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ ان غمہ علیکم کا معنی ہے اے ستیرہ علیکم الحلال یعنی جب چاند تم سے چھپا لیا جائے اور اسی حدیث پاک کی تعید میں ابن ماجہ شریف عبودعود شریف نصی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں فَإِنْ خَالَ دُونَهُ غْمَامَةٌ وَفِی رِوَایَةٍ صَحَابَةٌ وَفِی رِوَایَةٍ ظُلْمَةٌ کہ اگر چاند پر بدلی چھائی ہو یا چاند پر گرد و غبار ہو یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ بارش وغیرہ ہو ایسے محول میں تم تیس کی گنتی پوری کر لو تو اس وقت عید کرو یہ حدیث بالکل واضح ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے عید کرو کسی بھی حدیث پاک میں یا کسی بھی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ تم ریڈیو کی خبر پہ عید کرو یا کسی ایک ملک کے خبر دینے پر اعلان ہو جانے پر تم عید کر لو یا روزہ رکھو ایسا کہیں بھی نہیں ہے الحمدللہ ہم نے تین دن قبل جو ہم نے میٹنگ کی علماء اکرام کی موجودگی میں جو بخاری شریف اور دگر کتب حدیث سے ہم نے حوالے دیئے اس میں جو ہے عالم اسلام کے کسی بھی عالم دین نے اس کی جو ہے تردید نہیں کی بلکہ ہر ایک نے اس کی حمایت کی ہیں اسی حدیث کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر گیارہ سو سترہ ہیں آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللیلتو تسعون و ایشرونہ الشہرو تسعون و ایشرونہ لیلہ مہینہ انتیس رات کا بھی ہوتا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ اگر چاند تم سے غائب ہو غائب کر دیا جائے ایسے محول میں تم تیس کی گنٹی پوری کر لو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پس موجود ہے اور علماء محدثین اکرام شارہین احادیث نے مفسرین نے یہاں تک کتب میں لکھا ہے کہ ایک شہر کی خبر چاند کے تعلق سے دوسرے شہر کے لیے کافی نہیں ہے لہذا ایسے محول میں ضروری ہے کہ ہر شہر والے اپنے اپنے جو ہے شہر سے کچھ علماء کو مقرر کریں اور باشرام لوگوں کو مقرر کر کے چاند دیکھنے کے لیے وہ کل انتیس تاریخ کو جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کو انچی جگہ میں بھیج دیں اس تعلق سے الحمدللہ ہم نے صوبہ بھر میں یہ رویتِ حلال کمیٹی کا انعقاد کیا جس میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام علماء نے اس میں ہماری حمایت بھی کی مختصر ہم عرض کر دیں کہ الحمدللہ ہم نے علماء اکرام کی اور بڑی بات یہ ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری رویتِ حلال کمیٹی میں زیادہ تر علماء ہی ہیں حفاظ اکرام ہیں قرآن ہیں اور صاحبِ شرعہ لوگ ہیں جو اسے طریقے سے شریعت میں معتبر لوگ ہیں ان کو ہم نے جو ہے اس میں مقرر کیا ہے چاند دیکھنے کے لیے کل انتیس تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازِ مغرب سے پہلے ہی ہمارے جتنے بھی نمائندہ ہیں جتنے بھی مقرر کردہ علماء ہیں وہ انچی انچی جگہوں پہ چلے جائیں گے اور چاند کے ہو جانے کی شہادتیں جب ہمیں موسور ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم نمازِ عشاء سے پہلے پہلے اس کا اعلان کر دیں گے اعلان سن کر کے تمام عوام جو ہے وہ اس پر عمل کریں چاند رویتِ حلال یا عدمِ رویتِ حلال جو بھی ہمارے پادشاہتیں ملیں گی ہم اس کا اعلان کر دیں گے یہ اعلان صرف ہمارے صوبہ جمعوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہم عالمِ اسلام کے سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں تمیٹیا مقرر کی جائیں رویتِ حلال کی تاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہاں کے شہر کے امام جو ہے چاند کے ہو جانے یا نہ ہو جانے کا اعلان کر دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ سے یہی واضح اور بین اور ظاہر ہے کہ چاند دے کر کے روزہ رکھو چاند دے کر کے عید کرو اس زمن میں ہم نے جمعوں سے ہمارے بہترین عالمِ مقتدر حضرتِ اللہ مولانا مفتی نظیر احمد رزوی نعیمی صاحب جو تنظیمِ وفاق العلماء اور مسلم پرسنللہ بورڈ کے صوبائی صدر بھی ہیں الحمدللہ ان کو بھی ہم نے جو ہے کہہ دیا ہے ان کے ساتھ چند علماء حضرات ہیں وہ جا کر کے چاند کو دیکھیں گے اور انہی کے ساتھ جسٹک جمعوں کے تحریکِ امن و اصلاح کے صدر مولانا قاری شبیر احمد نوری صاحب ہیں ان کو ہم نے مقرر کر دیا ہے یہ انشاءاللہ کل جائیں گے چاند دیکھیں گے اور اسی طریقے سے کل انتیش تاریخ کو سامہ سے زلہ سامہ کی تحریکِ امن و اصلاح کے صدر مولانا تاریخ حسین صاحب زلہ ادنپور سے تحریکِ امن و اصلاح کے صدر قاری نور جمال صاحب زلہ ریاسی سے مولانا عبد الحمید رزوی صاحب زلہ رامبان سے بٹوت کے تحریکِ امن و اصلاح کے زلی صدر جناب الہاج قاری تاریخ پریمت صاحب اور زلہ کٹھوہ سے تحریکِ امن و اصلاح کے زلی صدر قاری محمد اشرف صاحب تحصیل مہور سے مولانا شبیر احمد خنفی صاحب اور تحصیل کوٹ رنگ کا بکوری سے مولانا تاج الدین صاحب جو تحریک کے صدر ہیں اور اسی تحریک کے نائب صدر مولانا محمد زبیر احمد صاحب اور پلم ننگروٹا سی ہماری تحریک کے امن و اصلا کے صوبائی ایڈوائزر جناب مولانا مفتی محمد آزم صاحب اور پروڑی درحال کی جامعہ مچھت کے خطیب اور ایڈوائزر جناب مولانا عبدالخالق صاحب اور دوڑاج جامعہ مچھت کے خطیب اور تحصیل درحال کے صدر مولانا حبیب الرحمن صاحب اور سیٹی درحال ملکہ سے تحریک کے امن و اصلا کے ایڈوائزر جناب الہاج عبدالقیوم میر صاحب اور ان کے رفقہ اور دنی دار سے حافظ محمد علیات صاحب وقاری زبیر احمد صاحب اور دھنور سے جناب مولانا محمد زفر قادری صاحب جو تحریک امن و اصلا کے جنرل سیکریٹری ہیں اور کارا کور سے جناب مولانا بشیر احمد صاحب جو تحصیل کارا کور کے صدر ہیں اور تریارت تحصیل کے صدر مولانا مشتاک احمد رزوی نعیمی صاحب تحصیل نشارہ کے صدر مولانا محمد نعیمی صاحب جو تحصیل نشارہ کے صدر ہیں اور کللر اگراتی سے تنظیمِ اصلاعِ معاشرہ کے صدر جناب مولانا محمد اسلام صاحب اور سیٹی رجوری سے تحریکِ امن و اصلاع کے صوبائی نائب صدر الہاج مولانا قاری محمد یونس صاحب اور بیلا کالومنی رجوری جامعہ مچھد کے مدینہ مچھد کے خطیب اور تحصیر رجوری امن و اصلاع کے صدر جناب مولانا محمد زفر اقبال صاحب اور قاری حافظ سید عبرار حسین شاہ صاحب تحصیر منجا کور سے جناب تحصیلی صدر ہماری تحریکِ امن و اصلاع کے الہاج مولانا گلزار حسین نقشبندی صاحب اور رجوری سے ایتی سے مولانا محمد عاصف صاحب اور مولانا خادم حسین صاحب اور فتح فکر سے صوبائی ایڈوائزر حافظ غلام یاسین صاحب خطیب جامعہ مچھد فیکٹری فتح پر اور ساج پلانگر سے مولانا عبد الحمید صاحب مولانا زہیر احمد صاحب اور تھنہ منڈی سے جماعتِ اہلِ سنت کے سیکریٹری جناب قاری حافظ نصیر امن نقشبندی صاحب اور تحریکِ امن و اصلاع کے تحصیل تھنہ منڈی کے صدر جناب مولانا حافظ عبد المجید صاحب اور شادرہ شریف سے تحریکِ امن و اصلاع کے صوبائی ایڈوائزر جناب مولانا مفتی گلفراز احمد نعیمی صاحب اور مینڈر سے ڈسٹک پنچ میں تحریکِ امن و اصلاع کے صدر جناب حضرت اللہ مولانا مفتی حق نواز نعیمی صاحب اور انہی کے ساتھ اسی تحریکِ نائب صدر مولانا جعوید احمد صاحب مینڈر سے اور سیٹی پنچ سے تحریکِ امن و اصلاع کے صوبائی سیکریٹری جناب مولانا حافظ منیر احمد صاحب کوٹلی کارابن سے تحریکِ امن و اصلاع کے صوبائی ایڈوائزر جناب مولانا محمد زفر اقبال صاحب اور سرنکور سے ہمارے ایڈوائزر مولانا احمد رضا صاحب اور وہی کے ایڈوائزر جناب مولانا سید شوکت حسین صاحب یہ تمام علماء حفاظ قاری جو اپنے اپنے رفقہ حضرات کو لے کر کے کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انتیس رمضان المبارک کو نمازِ مغرب سے پہلے ہی انچی انچی جگو میں چلے جائیں گے اور چاند ہو جانے کی شہادت جب ہمیں موصول ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں مرکز رجوری جامعہ ہنفیہ نظامیہ سے اعلان کر دیں گے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہاں چاند ملا ہے یا کہ نہیں ملا ہے ایسے محول میں تمام حاضرین ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اس اعلان کو سن کر کے اسی پہ عمل کریں اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمایا ہے بھما علیہنہ اللہ علیہ السلام علیکم جزاک اللہ جیسا کہ آپ تمامی حباب نے علماء مشاہد کے نام بھی سماعت کر لیے ہیں کہ جن جن لوگوں نے کل انتیس رمضان جو ہوگا تو انشاءاللہ اسی چینل سے کل کافی سارے ہمارے محبین اور مقتدل علماء مشاہد انشاءاللہ ہماری یوٹیوب چینل سے ہم لائو بھی آئیں گے آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو میں قبلہ مفتی عارف صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ مفتی عبدالرعوف رضوی صاحب کے مکمل ہم ان کی پورے بیان کے امتعاید کرتے ہیں لفظ بھائی لفظ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام نہیں مانتی جیسا کہ پچھلے سال قبلہ مفتی صاحب ہم نے نماز ترابی پڑھ لی عید کا چاند جو ہے یا کوئی بھی مہینے کا چاند اس کا وقت ہی ہے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں پہلے پاکستان سے یہی اعلان ہوا کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا عید پرسو ہوگی اس کے بعد رات کو جب ترابی بھی لوگوں نے پڑھ لی لوگ سو گئے بارہ مجھے اعلان ہوتا ہے کہ جناب چاند نظر آ گیا اب آپ نے کل عید کرنی ہے تو اس تعلق سے بھی اور دوسری بات یہ کہ کچھ وہ مولوی عزرات کہنے نہیں جی عوام نہیں مانتی تو ان لوگوں کے لئے آپ کے پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ قوم کے رہنما ہو آپ کا قوم نے بڑی امیدوں سے مسلح امامت پر کھڑا کیا ہے ایک طرف عوام ہے جس میں شرابی بھی ہیں جس میں جواری بھی ہیں جو پورے رمضان جنہوں نے روزے نہیں رکھے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ ہڑ درمی کرتے ہیں اور زبردستی علماء کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر چاند نہ بھی نظر آئے تو یہ کوشش ان کی رہتی ہے کہ کالید ہو جائے کیونکہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے تو کوشش ان کی رہتی ہے یہ جلدی ہو جائے ایک طرف یہ لوگ ہیں دوسری طرف حدیث رسول ہے اور فرمان رسول موجود ہے تو ان معاملات میں ایسے حالات میں امت مسلمہ کو اور ہم سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ وضاحت کرنا اللہ الرحمن الرحیم قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل پر جو ہے ہمیں بولنے کا موقع انعائد فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں قبلہ مفتی عبد الرحف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جو قدم آج سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا لیکن دیر آئد درست آئد کے مطابق خدا کو یہی منظور تھا تو انہوں نے اس قدم کو اٹھایا جب سے ہماری یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ہم بھی عوام میں رہتے ہیں لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں جن جن حضرات سے میری ملقات بزریہ فون ہوئی یا بالمشافہ ملقات ہوئی ان سب نے جو ہے مبارک بادی پیش کی اور ان سب نے یہ کہا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال اگر ہوگا تو اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں کیونکہ اگر علماء مساجد سے اعلان نہ کریں گے تو عوام کی حمد ہی نہیں کہ عوام جو ہے وہ عید کا یا چاند کا اعلان کر سکیں تو آپ نے جو فرمایا ہے کہ عوام نہیں مانتی علماء کہتے ہیں تو علماء کا کام ہے بتانا وَمَا عَلَيْنَا شریعت کا پیغام وہ یہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اگر تمہیں چاند دکھائی دے تو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو روزہ مت رکھو اسی طریقے سے اگر چاند تمہیں دکھائی دے تو تم دوسرے دن عید کر لو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو تم جو ہے روزہ رکھ لو تو فائن غمہ غمہ سے مراد جو ہے وہ مختی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اگر بادل چھا جائیں تو چاند نظر نہ آئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے دوسرے ملک میں آئے یہ کسی حدیث میں نہیں ہم نے پڑھا ہے اگر کسی نے پڑھا ہے تو بزریہ فون ہمیں بتائیں کہ کون سی حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے ملک میں نظر نہ آئے اور دوسرے ملک میں نظر آ جائے تو آپ دوسرے ملک کے اس اعلان پر عید کر لو یہ کسی حدیث میں اگر ہے تو ہمیں بتائیں لہٰذا میں علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس اللہ نے وہ دولت اطاف فرمائی ہے کہ جو عوام کو نہیں دیئے عوام کو آپ سمجھائیں پیار سے محبت سے کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم عید نہیں کریں گے جب تک ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق اطاف فرمائے